پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شر سے صحر سے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے حضرت حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا یہ بڑے بڑے اللہ والوں کی اصلاح ہوئی اس میں حضرت مالک دینا رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں جیسے حضرت بشرا حفیر رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں تو حضرت جی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیدائشی ولی ہو سکتا ہے جس کو اس کے پیدائش میں ولایت تنصیب ہو گئی ہو کیسا ہو سکتا حضرت جی اس پر رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے جیزاک ملک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہی مرخان مونیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور اپنے ایتبینان کے اظہار کر رہے ہیں کہ لائی پرگام میں مجھے دیکھا ایتبینان ہوا اور جیسے بینے میں ارز کیا کہ میں بھی آج لائی پرگام میں آ کر بہت مسرد محسوس کر رہا ہوں اور قلبی تسکین محسوس کر رہا ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ مجھے بھی آپ سے اتنی قلبی تعلق اور محبت ہے کہ تین چار ہفتے کی زناگے کے بعد جب آج حاضر ہوا ہوں تو انتہائی مسارت جی ہے وہ قلب کے اندر جی ہے وہ گویا کے کروٹے لے رہی ہے اسی طریقے سے آپ کی کیفیت ہے پس جانبین کی یہ محبت ہی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں جو کامیابی کی میراج ہوگی اور باقی ہے کہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی اصلاحباد بھی احوال کے ذریعے بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے جو پیدائشی ولی ہو سکتے یا نہیں تو جواب یہ کہ ہاں بہت سے پیدائشی ولی ہوتے ہیں پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعلق کو ایسے اخلاق فازلہ عطا کرتے ہیں ایسے اخلاق حسنہ نصیب فرماتے ہیں اور اپنا ایک تعلق خاص ان کے قلب کے در پہلے سے موجود ہوتا ہے پیدا ہوتی ان کے احوال جو ہے وہ ولایت و مارفت کی طرف ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زمان میں پیدائشی ولی کہتے ہیں تو بلکل بہت سے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جو پیدائشی ولی ہیں تو پیدائشی طور پر ہی ولایت و مارفت کی اصاف و اخلاق لے کے آئے یا جیسے جیسے بلوغت کی طرف بڑھتے چلے گئے یا جیسے ولایت و مارفت کی اخلاق کے حسنہ ان پر ظاہر ہوتے رہے اور بہت سے ایسے جن کی بات بھی اصلاح ہوئی جیسے مالک بن دینار کی بات آپ کر رہے ہیں ہاں ایسے احوال سرکمٹنسی زندگی کے اندر پیدا ہوئے ایسا کوئی یوٹرن آیا کہ وہاں پر اللہ تبارک و عطا ان کو اپنی طرف کھینچ لیا تو گیا ہے کہ انہوں نے قصب کا راستہ اختیار کیا اللہ نے وہاں بھی طور پر ان کو اپنی طور پر جذب کر لیا کیونکہ اصل میں جذب کے ذریعے سے ولایت و مارفت ترقی پاتی ہے ہاں قصب جذب کا ذریعہ بنتا ہے بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایک قصب کا راستہ اختیار کرتے ہیں ولایت و مارفت کی راہ کو لیتے ہیں اصول و قواد پر اعمل کرتے ہیں اور یہ اللہ کے قدم پر چلتے ہیں تو قصب کا راستہ اختیار کرتے ہیں اس قصب کی وجہ سے اللہ تبارک و عطا ان کو اپنی طرح جذب اتا کر دیتے ہیں اپنی طرح جذب کر لیتے ہیں ولایت و مارفت کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں اور بہت سے جو پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم ان پر پڑ جاتی ہے لہذا وہ پیداش ولی ہوتے ہیں پیداش ولی ان کا اصل ان کے بڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے باپ دادوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے والدین کی کسی نیکی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو پیداشی طور پر ولایت و بارفت کا اصحاب لے کے پیدا ہوتا ہے لہذا اس کے لئے کسی جذب کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی وہ خود ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف جذب پگڑ لیتا ہے لہذا وہ گویا کہ مجذوب اللہ اب مجذوب اللہ دو طرح کے ہیں ایک مجذوب اللہ وہ ہے جو اپنے ہوش و حواظ کے نرباقی رہتے ہیں یہ ان کو باہوش ولی کہتے ہیں لہذا وہ جو ہے ولایت و بارفت کی ترقی بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی اصلاع اور ارشاد کا ذریعہ بھی بنتے ہیں دوسرے بے ہوش ولی کہلاتے ہیں جو مجذوب ہو جاتے ہیں یعنی اپنے حواظ سے موطل ہو جاتے ہیں یہ بے ہوش و تعالیٰ کی ولایت و بارفت کی ترقی بڑھتے ہیں ہاں یہ البتہ حضر حقیب العمت مولانا شہر ولیتھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے بقول یہ اپنے کام کے ہوتے ہیں دوسرے کے کام کے نہیں ہوتے ہیں گویا کہ دوسروں کو اصلاع و ارشاد کی ذریعہ سے منازل تیہ دی کر سکتے ہیں ہاں اپنے کام کے ضرور ہوتے ہیں یہ مطلب یہ اپنی منازل اللہ تعالیٰ کی قربت طرح بڑھاتے رہتے ہیں یہ ہے تو بالکل پیداشی والی ہو سکتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوئے ہیں